بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ آن لائن شنگر سٹوڈیو سے اور ہم بات کریں گے آج پرائیل میسٹر نیندر موڈی کی لال قلعے کی فصیل سے آج کی تقریر کے تنازل میں جمہو کشمیر کے لئے کیا کچھ کہا انہوں نے سب سے بڑی بات جمہو کشمیر انہوں نے کہا کہ ڈیلمیٹیشن کا پروسس مکمل ہونے کے بعد جمہو کشمیر میں بہت جلد انتخابات کیے جا سکتے ہیں یعنی انتخابات یعنی الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلمیٹیشن پروسس مکمل ہونے کے بعد جمہو کشمیر میں انتخابات میں بھی جایا جا سکتا ہے پرائیل میسٹر نیندر موڈی نے سٹیٹ ہود ریسٹریشن کا ذکر کیے بغیر ان الفاظوں کا استعمال کیے بغیر پرائیل میسٹر نیندر موڈی نے کہا جمہو کشمیر میں ڈیلمیٹیشن پروسس مکمل ہونے کے بعد پہلے کی طرح ایمیل ایز منسٹرز اور چیف منسٹر یعنی موڈی منتری بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں وقاس کے لیے دفعہ تین سو ستر کی منصوخی کے بعد یہاں پر نئے پروجیکٹس لائے گئے اور بڑے کام میں لوگ مشہور ہو گئے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر دارہ ہٹنے سے یہاں کا وقاس یہاں کی تعمیر و ترقی یہاں کے ڈیولپنٹ جو ہے اس میں چار چاند لگ جائیں گے جمہو کشمیر کے حوالے سے پرائیم میسٹر نے بہت مخصر بات کی زیادہ بات نہیں کی بلکہ جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کا ایک ساتھ مقمل ہونے کے بعد اپنا خاکہ پیش کیا اور کہا کہ جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کے نئے پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں اور بہت جلد ان پروجیکٹوں کی عمل آوری مکمل ہو جائے گی لڈاک کا ذکر کرتے ہوئے پرائیم میسٹر موڈی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ لڈاک میں بھی اب تعمیر و ترقی کی جو بڑی ڈیمانڈ اور جو بڑی مشکلات اور مصیبت میں لوگ تھے اس کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جارہی یعنی انہوں نے کہا کہ لڈاک اور آس پاس کے عمام کی جو لگاتار مانگ تھی اس کو پورا کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ لڈاک میں جو ہے تعمیر و ترقی اور وکاس یعنی ڈیولپمنٹ جو ہے بڑی تیزی سے ان دنوں چل رہا ہے جمہو کشمیر میں بھی وکاس یعنی ڈیولپمنٹ کی ہی بات کرتے ہو پرائیم میسٹر نے کہا کہ پنچوں اور سر پنچوں کے انتخابات کے بعد ان کو تفیز اختیارات جو کیے گئے ہیں اسے کہیں نہ کہیں وکاس میں بہت زیادہ انومتی یعنی کامیابی مل سکتی ہے پرائیم میسٹر نے سٹیٹ ہود کا نام لیے بغیر ریسٹریشن آف سٹیٹ ہود کا نام لیے بغیر پرائیم میسٹر نے کہا کہ جمہو کشمیر میں ڈیولیمیٹیشن پروسس مکمل ہونے کے بعد انتخابات میں جایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد عوام اپنے منتخب نمائندے جو ہے سامنے لائے گئے انہوں نے کہا کہ پہلے کی طرح انہوں نے کہا کہ بوش میں پہلے کی طرح جس طرح سے ایمیلیس منسٹرز اور چیپ منسٹر ہوا کرتا تھا اسی طرح پر جمہو کشمیر میں ایک بار پھر انتخابی اکھاڑے میں لوگ جائیں گے لیڈران آئیں گے اور اس کے بعد اپنے من پسند لیڈران کو وہ چنیں گے اور جمہو کشمیر میں ایک بار پھر یعنی انہوں نے اندیا دیا کہ بہت جلو جو ہے انٹیلیمیٹیشن کا پروسس مکمل ہونے کے بعد تعمیر و ترقی اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کی بھی واپسی ہو سکتی ہے اسی بیچ میں پرائم منسٹر نے گلوبل لیول پر مہمانوں کا آنے جانے کا سلسلہ جو جمہو کشمیر اور بکیا جمہو میں ہیں اس میں بھی تیزی لائے جائے گی اور اسی کے ساتھ نیبرز کا یعنی ہمسائیوں کا پرائم منسٹر موڈی نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیں نیبرز جو ہے ان کے ساتھ آپ کے جذبادی تعلقات ہوتے ہیں انہیں اور مزید بہتر کرنا ہوگا تاہم سرحد کی کشیب کی پر انہوں نے برائے راست کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ سرحد کی کشیب کی کو دور کرنے کے لیے سینہ جو ہے وہ مہتوڑ معقول اور مناسب جواب دے رہی ہے جمہو کشمیر میں ملٹنسی کا اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا لیکن اتنا ضرور کہا کہ جمہو کشمیر میں بہت جلد جو ہے ڈیلیمٹیشن پروسسس کی مکمل ہوتے ہی انتخابات شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد منسٹر ایمیل ایز اور چیف منسٹر جو ہے وہ واپسی کر سہتے یا کہ ایک اندیا انہوں نے دیا کہ ریسپریشن آب سٹیٹ ہوت جو ہے اس کے لئے تیاریاں کہاں پہنچئے اس کے لئے ڈیلیمٹیشن پر بھی منصر کرتا ہے کہ ڈیلیمٹیشن کب مکمل ہوگا اسی بیچ میں جمہو کشمیر میں آج انڈپینڈنس ڈے کی تقریب کے سلسلے میں جگہ جگہ پر سٹیڈیوموں کو سجایا گیا ہے اور اس بیچ میں ذلطرقیاتی کمیشنروں اور عالی عدیداروں کو مارچ پاسٹ پر سلامی دی جائے گی ادھر شنگر شہر میں بھی صبح سے تیاریوں کا آگاز کیا گیا اور کئی ایک جگہوں پر ایلی ڈیز نصب کیا گئے تھے جہاں پر پرائیم منسٹر کی سپیش کو برہ راست کئی لوگوں نے دیکھا اور سنا اس کے ساتھ ہی جب مکشمیر میں آج جب ہم شہر کی بات کریں گے تو شہر میں سیکیورٹی کے گہر معمول انتظامات کے بیچوں بیچ میں جگہ جگہ پر ناکے لگوائے گئے تھے اور خصوصی پاس رکھنے والے افراد کو ہی آگے چلنے کی اجازت ہوگی جب مکشمیر پولیس نے اب آج کا دن ایسن طریقے سے انجام دینے کے لئے گیر معمولی اور فقید المثال سیکیورٹی کے انتظامات کر دیا گیا ہے ڈیٹا انٹرنیٹ موبائل سرویس کو ٹھپ کر دیا گیا میں پندرہ اغسط ہویا چھپیس جنوری کے دن ہوں تو اس موقع پر فون جو موبائل فونز ہیں انہیں بھی ٹھپ کر دیا جائے گا اور آج جو ہے موبائل فونز جو ہے وہ چلتے رہے لیکن انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس کو ٹھپ کیا گیا ہے اور جمع کشمیر میں اب نظر ڈالتے ہیں آج کے مقامی اغبارات نے کن شہ سرکیوں کو اپنے اغبار میں جگہ دی ہے سب سے پہلے آگاز میں نظر روز نامہ گریٹر کشمیر نے آج کس خبر کو نمائی طور پر شہ سرکی میں جگہ دی ہے آپ تک پہنچاتے ہیں روز نامہ جی کے نے آج اپنی شہ سرکی میں لکھا ہے کوویڈ ڈیٹس ٹول فائیر ٹو فور ویڈ نائن ڈیٹس ان لاسٹ ٹونٹی فور آورز لمحے فکریہ بہت زیادہ ہیں کہ ناو افراد کے موت ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اپنے اخبار کی شروعات میں ہی جو پہلی سرکی ہے اس میں گریٹر کشمی رقم تراز ہے دوسری خبر میں آج روز نامہ گریٹر کشمی رقم تراز ہے اپنی بوٹم سرکی کے طور پر نائنٹی فور جین کے پولیس من گیٹ پریزیڈنٹ پولیس میڈلز امیت کمار سندیب چودری منوج پنیتا امانگ دا اوارڈیز یعنی سٹیٹ اوارڈ کے لئے ان ناموں کا ذکر جو ہے وہ کیا جا چکا ہے ڈے ٹو نیشنل ہائیوے ریمینز بلوکڈ یعنی قومی شہرہ جو ہے باری چٹانے خسننے کی وجہ سے جو ہے لگاتار شہرہ بند ہے جین کے گورنمنٹ ریڈیوس سیلیبس فار کلاس ٹینت ایلیونت ایک اطلاع کے مطابق جو پرنسپل سیکریٹری ایڈیوکیشن ہے انہوں نے کل جو میٹنگ لی اس میں انہوں نے اندیا دیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب سیلیبس جو ہے اس میں ستر پرسنٹ جو ہے کٹوٹی کی جا سکتی ہے روزنما کشمیر عزمہ نے جن خبروں کو آج صفحہ اول میں جگہ دی ہے اس میں سب سے بڑی خبر ہے کہ جمعہ کو مزید نو فوت ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو تیس کوویڈ نائنٹین کی خراج اوپریشنوں میں تیزی لائے جائے گی ڈیٹر جنرل پولیس کا بیان نمائی طور پر شہصر کی بنانے میں کامیاب ہوا ہے شدید گرمی اور خوشکسالی سے کسانوں کی نیدیں حرام حکام آپ آشی سہولیات کے لئے فوری اقتعامات کرے نیشنل کونفرنس کا مطالبہ لگاتار گرمیوں کی وجہ سے جو زمینداروں کو فارمرز کو بڑی مشکلات ہے اس کی حوالے سے ہے لام برین میں پانی کی قلت کے خلاف مقامی لوگوں کا احجاج پی ایش سی بونیار میں پانی کی شدید قلت اس ساتھ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے لوگ گونا کو مشکلات سے دو چار ہیں اور اسی طرح کی جو خبریں ہیں وہ لگاتار دوسرے اکباروں میں آج نمائی سرکی کے طور پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے روزنامہ پریشس کشویر کی شہصرکی میں آج لکھا جارہا ہے کہ نیو ارا فور آف نارملسی ہیز ڈرومنٹ انجینڈ کے ال جی سنہہ کے بیان کو آج نمائی طور پر شہصرکی میں جگہ ملی ہے ورشپ پلیسز لائکلی ایر اوپن فرام آگست سکسٹین یہ خبر بھی مقامی اکبارات میں آج شہصرکی کے ساتھ شائع کی گئی ہے انتہائی مقبول اور پرانا اکبار ہے روزنامہ اسفہ آج رقم تراز ہے پندرہ آگست کی تقریبات کا انعقاد آج لفنٹ گورنر سلامی لینے کے علاوہ تننگا لہرائیں گے جو کہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی دل باگ سنگھ کا بیان بھی آج شہصرکی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ملیٹنٹ مخارب کاروائی میں شدت لائی جائے گی نوگام حملہ آوروں کی شناخت کا عمل جاری کاروائی انقریب ہوگی دل باگ سنگھ کا بیان جو کیاستی پولیس کے سربراہ ہیں نیشنرل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا بیان بھی آج مقامی اکبرات میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے مسئلہ کشمیر حل ہونے تک ہندوستان اور پاکستان کی آزادی نامو کمل ہندوستان ہند پاک دوستی میں مسئلہ کشمیر بہت بڑی رکاوٹ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا بیان نوگام سنگر میں ہوئے حملے پر آئی جی پی کشمیر نے کیا کچھ کہا یعنی بوٹم سرکھی کے طور پر آج کئی اردو اور انگریزی روزناموں نے اس سے جگہ دی ہے نوگام سنگر میں پولیس پارٹی فائرنگ دو اہلکار حلاق ایک زخمی حملے میں جائش محمد کے جنگ جو ملوث آئی جی پی کشمیر کا دعویٰ کٹوہ میں بائنال اقوامی سرحد پر گولہ باری لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے خبر روزناموں میں مقمل تفسیر کے ساتھ شائع کی گئی ہے شہر کے مضافات میں جنگ جون کی دستک سیکیورٹی فورسز مزید چوکس اور سخت ناکہ تلاشی کاروائے میں مزید شدت کئی راستے سیل تلاشی اور پوشگچ کا عمل دیز کر دیا گیا کورونا وائرس کی حوالے سے جائے انتہائی اہم خبر کورونا وائرس کی افاؤں سے دنیا پر میں آٹھ سو افراد ہلاک افاؤں اور جالی معلومات کے نتجہ میں شہ ہزار افراد اسپطال میں بھی پہنچ گئے امریکی تحقیقات کا بتارہوا یہاں پر ناظرین ایک بات اہم ہے کہ پرائم سٹرن نندر موڈی نے آج اس ویکسین کے حوالے سے بات کی انہیں کہا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ بڑی تعداد میں کورونا وائرس مخالف جو ویکسین ہے وہ تیار کی جائے گی آخری مراحل میں ہے اور ڈاکٹرز ایکسپرٹس سائنچسٹ جو ہے لگاتار دن رات محنت کر کے بڑی مشکل سے کسی نہ کسی نتجہ پہ پہنچے گی اور بہت جلد جو ہے ویکسین جو ہے وہ عوام کے نام وقف کیا جا سکتا ہے بارہ ملک کے اوڈی میں پولیس فوج کی مشتر کا کاروائی باری مقدار میں اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ پٹن میں محضرہ جاری رہا یومی آزادی پر ملک کے محافظوں کو ایش ڈی ایف سی بینک کا توفہ مسئلہ فورس اہلکاروں کے لیے شوریہ کے جی سی کارڈ کا بھی اعلان کیا گیا اور گریلوں پروازوں کے حوالے سے یہ خبر کیوں جو لگاتا ہے فلائٹس جمہ کشمیر میں کوویڈ ڈائنٹین پینڈمیک کے ماحول کے بیچوں بیچ بھی چلتی رہی گریلوں پروازوں کی اڑانوں کا بیاسوی ماں دن یعنی ایٹی ڈو ڈیز ہو گئے جب دوہزار نام سو بیس مزید مسائلوں کو لے کر پچیس پروازیں جمعو سنگر ہوایہ ڈے پر اتری لیٹننٹ گورنر نے وائس چانسلروں کو نئی تعلیمی پالسی کے تحت جمعو کشمیر پر مرکوز تبدیلیاں لانے کے لیے کہا انویسٹروں کے کل ہم کام کاج میں میاری بہتری کے لیے رہ تیار کرنے کے لیے زور دیا گیا لیٹننٹ گورنر کی وائس چانسلوں سے انتہائی اہم میٹیوں کا سلسلہ جاری رہا اور کھیل کود کی خبروں میں آج مقامی اگوارات نے کن خبروں کو نمائی طور پر جگہ دی ہے اس میں موسم کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ موسم کی مداخلت میں بھی ٹیم کی بیٹنگ متاثر کرنے کا سبب بنی پاکستانی اوپنر عابد علی کا بیان آج نمائی طور پر شہ سرکی میں جگہ دی گئی ہے سابق کرکٹرز کی نیک تمنائے اور فواد عالم کے کام ناسا کی امدہ کارکردے کی بھاری توقعات کا محل محس جار گینوں میں مسمار ہو گیا مچل سٹاک انجیری خدشات کے باوجود تیز رفتاری کے خواہش مند سچن ٹنڈرکر کے حوالے سے بھی آج مقامی اگوارات میں خبر سپورٹس پیج میں شائع ہوئی ہیں سچن ٹنڈرکر نے ننی مدہ کو خوش کر دیا میچز میں بائی سال دو سو بائیس دن کا وقفہ ٹرائی کوہ سال میں ریکارڈ کے حامل ہیں اور اسی کے ساتھ پرائیم سٹر موڈی نے بھی آج ایک ہو ریکارڈ اپنے نام کر دیا جب وہ ساتھویں بار لال کلے کے فصیل سے کوئی بھی نون کانگریسی پرائیم سٹر جو ہے جمع کشمیر کے اور باقی معاملات کے حوالے سے لال کلے کے فصیل سے بات کی لگا تاریے ساتھویں سال ہوگا جب اس طرح سے پرائیم سٹر نے تقریر کی ہو شان مسود پھر ہوئے جیمز انڈرسن کا شکار جیمز انڈرسن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ایج کا چیلنج ہے اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گیند بازی نہیں کرتے ہیں لیکن آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ اور سلو ارون کا جو استعمال جیمز انڈرسن نے ان سیریز میں کیا اس سے لگتا ہے کہ اگر آپ ان پر تنقید کرتے ہیں تو بلکل زیادہ بہتر نہیں ہے سی پیل کھیدے والی کھرانیوں کو آئی پیل میں فائدہ ہوگا آشش نہرہ کا بیان سابق لیفٹ آم فاس میڈیم بولر بھارت کے رہ چکے ہیں روسی پاور ویڈ لفٹر ناؤ سو پاؤنڈ وازن اٹھانے کی کوشش میں گھٹنا توڑ بیٹھے دو ناظرین جمہ کشمیر سے ابھی تک کے مقامی اکبارات کی سرکیاں پرائیم سٹر کے آج کی تقریر کے تنازل میں جمہ کشمیر کے بارے میں پرائیم سٹر موڈی جی نے کیا کچھ کہا اب تک ہم نے تجزیہ اور تفصیلات پہنچائی اس کے علاوہ شہر میں اور گاؤں دیاحت میں جمہ کشمیر کے چپے چپے میں سیکیورٹی اہلکار تائنات کر دے گئے تاکہ انڈپرنس ڈے یعنی پندر اگس کی تقریب کو احسن طریقے سے انجام دینے کے بعد معمولاتی زندگی کی رونے کے واپس پٹری پہ لوٹ سکتی ہیں ایک اطلاع کے مطابق پہلے ہی ترقیہ تھی کمیشنر سرنگر ڈک شاہد اپاد چودری نے اندیا دیا تھا کہ سولہ کے بعد اگر لوگ خود ہی لوگ ڈاؤن کا پالن کریں لوگ ڈاؤن کا احترام کریں تو شاید لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن اتنی اہم خبر کی جمہ کشمیر میں فیلحال خاص کر کشمیر سرنگر اور بکیا علاقوں میں جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے فون کا وہ فیلحال روک دیا گیا ٹھپ کر دیا گیا اور تقریبات مکمل ہونے کے بعد واپسی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ ڈیٹا موبائل کی تاہم جس طرح سے پرائمس نے لگا تھا آج کہا کہ گاؤں دیہات قضباجات میں فائبر اپٹک کا جاب بچھایا گیا ہے پنچائتوں کو جوڑا گیا ہے سرکاری دفاع دل کو جوڑا گیا ہے اسی طرح سے محکم سہت کے بارے میں بھی انہیں کہا کہ ایک خصوصی ایپ لانچ کی جائے گی تاکہ پیشنٹ کو اپنے بارے میں جانکاری ہوگی اس کے پرانے ٹیسٹس نئے ٹیسٹس اور پرسکرپشن کے ساتھ ساتھ انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بھی مطارف کیا جائے گا تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت بہت جرد آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے